امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے ولوگز انجوائے کر رہے ہوں گے تو ولوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آج میں شروع میں یہ بات بلوں گی کہ وہ لوگ جو نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں ہمارا چانل اور اور بھی جو نئے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ ہمارے ولوگز انجوائے کریں تو بس آج کا کیا ہمیں کرنا ہے آج ہمیں بہت ساری ایکسائیٹمنٹ چیزیں کرنی ہے مگر سب سے پہلے کرتے ہیں پیکنگ تو پیکنگ کرتے ہیں جلدی جلدی پھر ذہن کو میں نے پڑھانے بھی بٹھا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ذہن کیا کر رہے ہیں اور بھار بھی چانے ہیں چھوٹے موٹے چھٹ پٹ چھٹ پٹ کاموں سے تو ساتھ رہے اور انجوائے کریں تو یہاں ہماری انڈ پہ پیکنگ چل رہی ہے سارا کچھ اور دوسری انڈ پہ یہاں پہ چلنگ چل رہی ہے تو یہ ذہن جو ہے ذہن کی فل ٹائم پڑھائی چل رہی ہے آج ذہن کو ہر حالت میں اپنا سارا کام فنش کرنا ہے لازٹ ہوئے ذہن کی ہاتھی کی دوم رہتی ہے نکلنی تو ہوپلی آج ہمارا سب ہو جائے گا کیونکہ یہ گھڑی میں نے سامنے رکھی بھی ہے اور میں نے اس دفعہ بھائی بھائی بھولو ابھی مت بھولو یہاں سے زدیہ بھائی بھولے جا رہا ہے گھڑی دیکھ رہا ہے ذہن کو میں نے کہا ہے کہ ٹین منٹس میں آپ کو ون پیچ کرنا ہے تو ٹائمر اس نے اپنے دماغ میں سیٹ کیا ہے تو ایسے ہم بیٹھ کے اپنی پڑھائی بھی کر رہے ہیں دریاب آپ کیا کر رہے ہوں آپ سینٹا بن رہے ہو زہریاب ان لوگوں کے کپڑے ہانے کے کپڑے نکالے تھے شاور و آور لینے کے لیے دو زہریاب نے زہر کی شرٹ میں اپنی شرٹ شرٹ سب ڈال دی ہیں اور اب یہ کیا کر رہے ہو ہو گیا ابھی ہو رہا ہے ہو گیا دریاب ہو گیا سینٹا جا رہا ہے گفٹ دینے تو بس آج میں نے کہا کہ ٹرائے کرتے ہیں ایک نئی چیز وہ مرچی لگ رہی ہے یہ ہے یہ کیا ہے اس کا کیا نام تھا فلیور کا بلیزن تن اور کے کوئی نئے یہ نوڈل جائیں تو ہم نے کہا کہ یہ ٹرائے کیے جائیں آپ لوگ بھی کہیں گے یہ بستر پر بیٹھی بھی کیا کر رہی ہے تو بھائی میں یہاں سے جو ہے نا سارا سوپر ویجن بھی کر رہی ہوں اور ٹرائے بھی کرنا تھا تو ٹرائے بھی کر لیا جی زریاب کیا کہہ رہے ہیں موہ میں زریاب کے بائٹ ہے پورا موہ بھراوا ہے اس بکانے سے تو چلے میں یہ اپنا ٹرائے کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں بس اب میں یہاں ٹرینیوں پر ہی جو بیٹ کر جو رہزا کے آم نے کہا رہزا نے بولا تمہیں چاہتا اور پھر ابھی طرح رہزا کو دین ہوتا رہے تو میں نہیں ہوتا رہی ساراک کی طرف آگئے ہیں رہزا ہم بیٹھنے جانے گاڑی میں اسلام علیکم رہزا کیا حالیں آپ کے کیسا لگا آپ کو بلیزن کیا بلیزن اچھا اچھے دیکھے اچھے دیکھے میں نے کیا کیا تھا جو آپ کو میرا خالی خالی پیالہ نظر آرہا تھا بائتہ بڑا کھڈ بیک ہے بھائی اور کھڑی کھڑ لے بھائی رہزا رکشے والی رکشے والی رکشے والی رکشے والی روٹ میں اپنا رکشہ پارک کر کے کھڑا ہوا تھا اور جو گھاڑیاں جاڑیاں ان کے لئے وہ کھڑ کر دے تھے تو اس لئے رہزا ان کو وہ بول رہے تھے فیر جو آپ میرا آدھا پیالہ دیکھ رہے تھے وہ اسی لئے تھا کیونکہ میرا پہلے فل بھرکر نادیا نے دے دیا تلاک ہے میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے میں اس کو آدھا رزا کو دیتے تھے تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ کھائیں ہم دونوں اس کے لئے بہت ایکسائٹیٹ تھے اور ہم نے اسی لئے لیا تھا کہ وہ واقعی تھا میں نے بن پڑایا تھا تب ہی پورا آیا جب زیادہ ہوا تو آپ کے لئے پیالے میں نے دوں پڑا لیا ہوا بس TONیا میں نے کھڑا رہا اتھلیے تھوڑی وہ کیا تھا میں نے کیا بولا ابھی باب سے اس کے علاوہ کہ جب ہم دونوں نے ساتھ لیا ہے تو ہم دونوں مل کر اس کو فلیور کو ایکسائٹیٹ تھے تو آفٹر تھوڑ ہی نا موڑی آفٹر تھوڑ کے اوز دن میں نے آپ کو جب چیز والا بنایا تھا تو بی بی آپ کے ساتھ ہی کھایا تھا نا دیکھ ہم نے لیا تھا چیز چٹ پٹا کنور کا مگر بتا نہیں مجھے برینڈ سے اس کا سکنٹ چاہیے کیا کوئی فرق نہیں بڑھتا مگر وہ اتنا اچھا نہیں تھا یہ تو بھئی اتنا دا وہ جو ایڈ اگر آپ نے اس کا دیکھا ہو تو آپ دیکھئے گا جو وہ مرچی کا ایفیکٹ آیا اس ایڈ میں کہ اوپ یہ اتنا وہ ہو رہا ہے مرچی والا تو ایکچولی میں ریل میں میری تو سیسی نکل گے پسینیں چوٹ لیتے کہاتے میں اتنا وہ تھا دراصل ہوا کیا کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا تو میری جب فاسٹنگ ختم ہوئی ہسی آرے ہیں پھولتے تو مجھے اگھن بھوک لگ رہی تھی میں نے آدیبا بھولا مجھے ٹوست پرنا چکن سپریٹ لگا کر لگا لاتا اور بلکل ہلکی لگانا بھر کے مت لگانا تو بھائی باپ بھی ڈبل اوٹی نہیں ہے گھر میں میں نے کہا ڈبل اوٹی بندہ چاہے گا آئے گا ایکچلی ہم آج ویسے بھی چاہ رہے ہیں بہری آٹاون تو ہم ایک ڈبل اوٹی کے سائز کے لیے کیا پوری ڈبل اوٹی آئے کیونکہ دو دن تو گھر بند ہوگا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں نے کہا چلو مجھے نوڈلز بنا دو تو وہ بڑا پورا اتنا ایک پاکٹ میں اتنا سارا تھا کونٹٹی بھی ٹک ٹاک تھی میں کہا ہے ڈبل دو کونٹٹی ہے ایک چھوٹے سائز کی تو بس اس ہی اس میں یہ بن گیا خیر اب ہم جا رہے ہیں میری فیورٹ جگہ مطلب فورچون آر کے وہاں سے ہمیں کام ہے بچوں ذریعہ آپ کے ڈائپرز جو ہیں وہ ختم ہو چکے میں تو وہ لینا ہے اور گراجی میں ایوری ڈے کہیں نہیں مل رہا تو ہم دیکھیں گے اگر ہمیں یہاں سے مل جائے تو آنٹیوں کے لیے بھولے کر جانا ہے اور ایک دو چٹکٹ اگر کچھ نظر آ گیا تو ہو سکتا نہیں پلیز 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 چلے چلتے ہیں اور آتے ہیں ہو کر مربا سے مربا آپ کو روز روز سے آگو مائے گون چکے نا ہمیں گے تو بس ہم نے وہاں سے مربا سے کام کر لیا اور میں نے آپ کو ایک کراچی کے ایک ولوگ میں ڈیو آفس دکھایا تھا اور آج آپ اہدر آباد کا ڈیو آئیں میں نے سوچا کہ آپ کو اہدر آباد کا ڈیو کیوں دکھائیں اہدر آباد ڈیو رضا آفس کا ان کا آج بسیں بھی نہیں ہیں ازھے دن کا مروب سے ملکا ہے اہدر آباد کا ایک ولوگ ہے میرا خیال سے یہ بھی ایک انڈ کنسٹرکشن ہے ڈہم کریں گے اور یہاں پہ کواریئر کا وہ سماعہ ہیں تو را جہاں گئی ہیں اپنا ڈیو کا کام کرنے کے لیے اور ہم ایک چلی یہ ابھی کنسٹرکٹ ہوس رہا ہے دیکھیں یہاں یہ پکک اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آفیس بنابا ہوتا ہے اور پارکنگ ایڈ ت تحسن میں یہاں سے جائیں گے اوٹو پان اوٹو بھان اوٹو بھان روڈ مجھے بھی تک نام بھی صحیح نہیں لینا نہیں آئے روڈ کا حسن میں نے کہا رزا نے کہا یہ تھوڑی نام ہے لکھنے میں تو اوٹو بھان آتا ہے اوٹو بھان روڈ تو بس وہاں جائیں گے وہاں سے ایک کام ہے میرا اپنا وہ کر کے اور پھر گھر جانا ہے باقی پیکنگ تو صبح کی میں نے آپ کو دکھا دیتی ہو گئی تھی تو باقی چیزیں کرنی ہے اور کچھ نہیں بس پھر نکل جائیں گے بہریہ ٹاؤن کے لیے بہریہ ٹاؤن پہنچیں گے اور ہمارے کیا پلانز ہیں بس یہی پلانز ہیں آج کے دن کے بہریہ ٹاؤن جا کر دیکھیں گے کہ اگر نکل سکتے ہوئے ہوئے کہ بہت لیٹ نہ گئے ہوئے تو کہیں نکلتے ہیں ڈرائیف پر جائیں گے تو بس کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے والی حال ہے کہ آٹو بارن اچھا ابھی رضا سے خیلائے ہیں آٹو بارن یا آٹو بارن؟ آٹو بارن جرمنی میں ایک روڑ آ آٹو بارن اس میں کوئی سپیٹ لیمٹ دی اس کی بیس پہ یہ نہیں گئی اچھا جرمنی میں کوئی روڑ ہے آٹو بارن اور وہاں پہ کوئی سپیٹ ریمیٹ نہیں ہوتی تو اس چیز کی بیس پہ یہ دیکھیں ایک چیز آگی تھی تو انہوں نے رزا کو دکھانے لگی تو کیونکہ اس روڈ پہ سپیٹ ریمیٹ نہیں ہوتی جرمینی میں اب میں گوگل کر کے میں بھی اس روڈ کے بارے میں پڑھتی ہوں کیونکہ میں نے آج تک کبھی رزا سے نہیں پوچھے اس بارے میں لیکن اب شاہر ہوتی ہے اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں مگر پہلے جب یہ روڈ بنی تھی نا اس وقت اس روڈ جرمینی کی وہ روڈ تھی جس میں سویٹ لیمیٹ نہیں ہوتی تھی رزا اس گیسر لیٹ می گوگل دو سٹوڈی آن آئی ویل گیٹ بیکٹ بیکٹو یو اوکی میں گوگل کر کے جلدی ساتھ یہ سیویوں پہ پوینٹ پوینٹ چل رہا ہے ان کا رہ دے دو بی نہیں زریاں یہاں سے نہیں this is dirty زریاں اس سائٹ پہ آؤ یہ والی ریلنگ پکڑو پوینٹ پوینٹU گڑ کے وطر رہے ہیں گاڑی میں بہت رہے ہیں بچے تو لاشٹ ویک کے ایکسپیرنس کے بعد ہم نے سب سے پہلے ابھی ہائیوے پہ چڑھے ہیں بائی پاس پروس کیا ہے ہوا چیک کروا رہے ہیں ایک دفعہ ایسے تو ایک ریزا نے پہلے بھی کروا لیتی چیک ابھی ہی آج ہی صبح میں گاڑی گئی سروس پہ مگر پھر بھی احتیاطن کیونکہ لاشٹ ویک بھی ہوا تھا صبح تک سب کچھ ہو تھا تو ابھی احتیاطن ہوا ہوا ڈلوا رہے ہیں تو ہمارے پاس گاڑی میں زہن صرف جاگ رہا ہے اس میں فرنہ زہد اور زہدیاب دونوں ہی سو گئے پھر تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آٹو بان آٹو بان روڈ جرمنی میں اجد ہے اس کے بارے میں میں نے سوچا کہ سکون سے بیٹھ کے ہائیوے پہ آپ کو بتاؤں اور کچھ چیز نام میں سو تو میں نے اپنے پاس پوائنٹرز بھی بنائے ہوئے تاکہ اگزیکٹ آپ کو آپ کی میری ناللج میں صاف ہوئے تو میں چاہتی ہوں آپ لوگ کی بھی ناللج میں اور ساتھ تا زہن کی ناللج میں صاف ہو رہے تو آٹو بان جو ہے آٹو بان جو ہے وہ ایک طرح سے فیڈرل کنٹرول روڈ ہے جرمنی میں اور یہ جو ہے وہ ایک ہائیوے ہے اور اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے بن بن آٹو بان جو کہ جس کا مطلب ہی ہے اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ فیڈرل موٹر بے جس کی سپیڈ لیمٹ جو ہے وہ ون تھرٹی تک ہے مگر نورمیلی ایٹی تک بولتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کریں تو اس روڈ کیوں پر کیونکہ وہ ایک سٹریٹ روڈ ہے ایکچلی تو سپیڈ لیمٹ سے زیادہ کلومیٹر پر آور نہیں ہے مائلز پر آور میں میں اچھا آپ کو سپیڈ بتا رہا ہوں وہ مائلز پر آور کی بتا رہا ہوں تو اس کا یہ ہے کہ ہماری بچھو آٹو بان روڈ ہے وہ بلکل سٹریٹ روڈ ہے مطلب وہ ایک جس پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد بس وہ سیدھی سیدھی جاتی ہے تو مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کیونکہ وہ اس روڈ میں کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہے نا اس لیے اس کا نام اس سے جرمنی ہائیوے سے موٹر وے سے انہوں نے رکھا ہوئے اور یہ ایک فن فیکٹ ہو گیا فن فیکٹ ہی ہوگا تھا یہ فن فیکٹ ہوگا یہ فن تو یہ ایک فیکٹ ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے کہ مجھے بھی نہیں بتاتا آج رہزہ نے میری نولیج میں زافر کیا اور میں نے آپ سب کی نولیج میں زافر کیا میبھی آپ لوگوں کو پتا ہو جو پڑھانے ہیدراباد کے لوگ ہیں رہنے والے تو بس اب ہم جا رہے ہیں بہریا ٹنگ زہر آپ کو ایک مجھے کی بات بتاؤ میں یوں چھٹکی بچاؤں گی تو ہم بہریا ٹنگ پہنچ جائیں گے دکھاؤں کر کے کر کے دکھاتے ہوں چلو دیکھا کمال چھٹکی چھٹکی کا اب ہر چیز چھٹکی میں ہوگی چلیں گھر جا کے ملتے ہیں آپ لوگوں سے یہ روٹیں دیکھیں گے اب یہاں پر فلور ہے لاوہ کے لئے جا رہا ہے اب بہت ڈر لگتا ہے لاوہ سے ٹنگ ٹس ٹنگ ٹ١گ ٹنگ ٹنگ ٹونگ ٹھنگ اللہ ہمیں گا BABE اللہ ہمیں گا نمائی اگر جو چکل تو بس آپ نے دیکھا رات کو بچوں کی کیسے ادھم مچتی چل رہی تھی کیل کو چل رہا تھا اور اسی میں میں سو گئی اور ولوگ نہیں انڈ ہو پایا تو بس میں نے اب سپورٹ کے ولوگ انڈ کر رہی ہوں اور دیکھوں کہ کیا ہے آج ہمارا آج جو اب نیکسٹ ولوگ آئے گا وہی ضرور دیکھیں گا بڑا مزہدار ولوگ ہونے لگ گیا دیکھیں پھر انشاءاللہ ملکات ہوتی ہے اپنا بہت چارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا take care of yourself don't forget to like, share and subscribe our channel اللہ حافظ